دوستو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایٹی ایم کارڈ کونسا ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ڈیبٹ کارڈ کونسا ہوتا ہے اور وہ آپ کے کس کام آتا ہے کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے کیوں یوز کرتے ہیں کیا ہمیں کریڈٹ کارڈ کو یوز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیا تینوں کارڈ ہر وقت ہم اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کیا تینوں کارڈ کو ہم یوز کر سکتے ہیں ان تینوں میں سے کونسا ایسا کارڈ ہے کہ جس سے ہمیں ہر صورت میں آوائیڈ کرنا چاہے دوستو اگر آج کی ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیتے ہیں تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو زندگی میں بہت بڑے فائنانشل لاز سے بجا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے اپنے چینل اساسازون پر خوش آمدید اور شہباز احمد کی طرف سے السلام علیکم جی دوستو تو آج میں نے آپ کے ساتھ یہ تین کارڈ کی بات کی ہے کہ ایٹی ایم کارڈ کیا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ڈیابٹ کارڈ کیا ہوتا ہے اور نمبر تھری پہ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے دوستو نمبر ون بات کرتے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ کیا ہوتا ہے آپ کو بڑے سادہ طریقے سے بتاتا ہوں جب آپ کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں وہ آپ کا الائٹ بینک ہو سکتا ہے مسلم کمرشل بینک ہو سکتا ہے بینک الحبیب ہو سکتا ہے بینک الفلاح ہو سکتا ہے جی ایس بینک ہو سکتا ہے مزان بینک ہو سکتا ہے البرکہ بینک ہو سکتا ہے کوئی بھی بینک ہو سکتا ہے جب آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا بینک سے ویڈرہ کروانے کے لیے ہمیں چیک بک کی یوز کرنا پڑتی تھی اس کے بعد ایٹی ایم مشین آگئی تو ایٹی ایم کارڈ سے ہم زیادہ تر تین طرح کے کام کرتے ہیں نمبر ایک اپنا کیش نکلوانے کے لیے نمبر اپنی اماؤنٹ چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اس وقت کتنی اماؤنٹ باقی ہے نمبر تھری پہ دوستو ہم ایٹی ایم مشین میں اپنا ایٹی ایم کارڈ انسٹ کر کے کسی کو بھی اپنے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ نارم نے تین کام کرنے کے لیے ایٹی ایم کارڈ یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد دوستو نمبر ٹو پہ آتا ہے ڈیابیٹ کارڈ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیابیٹ کارڈ ایک الگ قسم کا کارڈ ہوتا ہے جس کو بینک والے ایشیو کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایٹی ایم کارڈ اور ڈیابیٹ کارڈ سیم ہوتا ہے دوستو یاد رکھیے گا کچھ بینکس میں ایٹی ایم کارڈ اور ڈیابیٹ کارڈ کی فنکشنلٹی ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈیابیٹ کارڈ کرتا کیا ہے دوستو سیمپلی جب بھی آپ نے آن لائن کوئی پیمنٹ کرنا ہوتی ہے اس کے لیے ہم ڈیابیٹ کارڈ یوز کرتے ہیں لیکن ڈیابیٹ کارڈ میں اتنی ہی رقم استعمال ہوتی ہے جتنی ہمارے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے اگزامپل کے طور پر اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پچاس ہزار ہے اگر کوئی فیز پی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پچاس ہزار روپے سے زیادہ کی پی نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو آپ پچاس ہزار سے زیادہ نہیں خرید سکتے ہیں آپ ڈیابیٹ کارڈ کو اتنی لیمٹ تک یوز کر سکتے ہیں جتنی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں باقی ہے اور یاد رکھیے گا کبھی کبھی ہمیں اپنی آن لائن پیمنٹ کے لیے اپنی آن لائن ٹرانزیکشن کو ایکٹیو کروانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی ہمارے پاس فوریور ایکٹیو ہوتی ہے لیکن سیمپل وے میں ڈیابیٹ کارڈ کو آپ اتنا ہی یوز کر سکتے ہیں کہ جتنی آپ کے اکاؤنٹ میں رکم باقی ہوتی ہے کچھ بینک ہمیں ڈیابیٹ کارڈ الگ سے دیتے ہیں اور کچھ بینک آپ کے ایٹی ایم میں ہی ڈیابیٹ کارڈ کی فنکشنیلٹی کو ایکٹیو کرتے ہیں مطلب ان کا ایٹی ایم کارڈ ہی ایز ایڈیابیٹ کارڈ کام کرتا ہے اور دوستو تیسرے نمبر پہ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ ایکچولی ہمیں کچھ سہولیات دیتا ہے کہ اگر ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ پیسے یوز کریں بجائے دائیں بائیں سے اتھار لینے کی بینک ہمیں ایک سہولہ دیتا ہے کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ تھوڑے زیادہ پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں اگزمپل کے طور پر آپ کا کریڈٹ کارڈ بنا ہوا ہے اور آپ کے کریڈٹ کارڈ کی لیمٹ ہے 50,000 روپیز اور دوستو اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو بھی آپ آن لین 50,000 روپیز خرچ کر سکتے ہیں کسی کالج کی فیز پے کر سکتے ہیں آپ کو چیز بائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی سرمسز میں اپنی پیمنٹ کر سکتے ہیں آپ فرض کیجئے کہ آپ نے اپنی 50,000 کی لیمٹ میں سے 10,000, 20,000, 25,000 30,000 خرچ کر لیا ہے تو بینک آپ کو ایک لیمٹ دیتا ہے کہ آپ تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر اگر اتنے ہی پیسے واپس جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی ایکسٹر پے نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ میں سے 10,000 خرچ کر لیا ہے اور آپ نے لیمٹ کے اندر رہ کے واپس جمع نہیں کروایا تو آپ کو سود دینا پڑے گا اگر ایک مہینہ پے نہیں کرتے اگلا مہینہ آ جاتا ہے تو آپ کو اس جرمانے قیمت میں کچھ اور پیسے پے کرنا پڑیں گے اسی طرح سے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو ہمیں اس کی پیمنٹ اور زیادہ کرنا پڑتی ہے کریڈٹ کارڈ کو کبھی بھی یوز مت کیجئے گا میں اپنا پرشنل ایکسپرینس بتاؤں تو میں نے ایک بار یوز کیا تھا اس کے بعد مجھے یاد نہیں رہا دو تین چار مہینے گزر گئے اور اتنے مہینے گزرنے کے بعد مجھے بینک سے کال آئی اور مجھے جناب پنلٹی کی مد میں اچھی خاصی پیمنٹ زیادہ پے کرنا پڑی اور اس کے بعد فوراں میں نے اپنا کریڈٹ کارڈ بند کروا دیا تھا یہ دوستو کیسے لگی آج کی ویڈیو آپ کو کلیر ہوا کہ ایٹی ایم کارڈ کیا ہے ڈیبٹ کارڈ کیا ہے اور کریڈٹ کارڈ کیا ہے پھر بھی آپ کو کوئیسن ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا کوئیسن پوچھتے ہیں ملیں گے نیکس ٹائم ایک اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کی برپورٹ سپورٹ کے ساتھ تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ کی امام